خیبر پختونخوا کے بڑے سرکاری لیڈی ریڈنگ اسپتال میں مریضوں سے مزاک کیا جا رہا ہے اوپی ڈی میں پرشی تقسیم کرنے والے عملے نے رش سے نمٹنے کے لیے انوکھا حل نکال لیا ہے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے اوپی ڈی حملے نے جان چھڑانے کے لیے مریضوں کو گل خان بنا دیا عملے نے تمام مریضوں کی ولدیت کے خانے میں گل خان لکھ دیا اوپی ڈی عملے نے غفلت برتی انکوائری کمیٹی تشکیل لے دی ہے اسپتال انتظامیہ کا یہ بتانا ہے انتظامیہ نے مزید بتایا کہ انکوائری کمیٹی کی مشاورت سے ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی بھی کی رہا ہے خیبر پختونخوا کا جو بڑا سرکاری لیڈی ریڈنگ اسپتال ہے وہاں پر مریضوں سے ایک قسم کا مزاک ہی کیا جا رہا ہے اوپی ڈی میں پرچی تقسیم کرنے والے عملے نے رج سے نمٹنے کے لیے انوکھا حل نکالا ہے اور لیڈی ریڈنگ اسپتال کے اوپی ڈی عملے نے جان چھڑانے کے لیے مریضوں کو گل خان بنا دیا عملے نے تمام مریضوں کی ولدیت کے خانے میں گل خان لکھ دیا ہے جس کے آپ ثبوت اپنی ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اوپی ڈی عملے نے غفلت برتی ہے اور اسپتال انتظامیہ کا اس حوالے سے یہ بتانا ہے کہ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے انکوائری کمیٹی کی مشاورت سے ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو پشاور سے جہاں پر اوپی ڈی میں پرچی تقسیم کرنے والے عملے نے رش سے نمٹنے کے لیے انوکھا حل نکالا ہے جان چھڑانے کے لیے تمام مریضوں کی ولیت کے خانے میں گل خان لکھ دیا گیا ہے کچھ آپ جو پریسکرپشن ہیں وہ اپنی ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اسپتال انتظامیہ کا موقف ہے کہ اوپی ڈی عملے نے غفلت برتی ہے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور انکوائری کمیٹی کی مشاورت سے اب ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں کیپیل ٹی وی کے نمائندے کامران علی اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران علی یہ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں آخر ہو کیا رہا ہے صوبے کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال الاریچ میں ایک عجیب اور دلچسکتہ جو یہ باقیہ آج سامنے آئے صوبے کے جو بڑا اسپتال ہے وہاں مریضوں کا مزاق اڑانا شروع کر دیا گئے اور الاریچ کی جو اپی ڈی چیٹ سے اور جو تقدین کرنے والا عاملہ ہے اس نے جو رش ہے اس سے نمٹنے کے لیے اور جان چھوڑانے کے لیے مریضوں کے جو چھٹ دیے جارہے تھے مریضوں کو ان کی جو ولدیت اور اس طرح جو شادی شدہ خواتین کو ان کی جو شوہر کے نام دے ان کو گل خان بنا دیا اور تمام جو تقریبا آج پچیس سے تیس جو چھٹ ہمیں مصول ہے تو ان میں تمام جو ولدیت اور اس طرح شوہر کے نام جو گل خان لکھ دیے گئے اسپطال انتظامیہ سے جو اس حوالے سے ہماری باز ہوئی تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے بتائے کہ عملے سے غبلت برتی گئی اور انکوائری کمیٹی جو اس حوالے سے تشکین دے دی گئی اور ان سے جب کاروائی کے حوالے سے ملوث الکاروں کے بارے میں پوچھ گئے تو ان کا یہ کہ نہ تھا کہ انکوائری کمیٹی جو اب تشکین دے دی گئی ہے اور ان کے مشاورات کے بعد جو ملوث الکار ہیں ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی موسیقی